السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مقبول احمد خان صاحب اشرفیق قادری جنہیں آج پولی دنیا مولانا دھونہ دھار کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے جن کی دھونہ دھار آواز دھونہ دھار تقریر دھونہ دھار بات دھونہ دھار مات سلطان پر محرم کے دن ما شاءاللہ بلکل قریب ہاں دوسرا سے پارہ رکوع نمبر دو تین کے درمیان آیت نمبر ایک سو تیرپن ایک سو چون ارشاد ہو رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا انہیں مردامت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس بات کا شعور رہی ہے تم ان کی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں تک کہو دوسری آیت کریم میں اللہ فرما رہا اللہ فرماتا ہے ہم ان کی قبروں میں رزق پہنچاتا ہوں تو بولو زندہ آدمی ماں کھانا کھاتا ہے تو مردہ زندہ آدمی کھانا کھاتا ہے ہمارا حسین ہمارا ولی ہمارا شہید ہمارا نبی آج بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں یہیں تک بات محدود نہیں ہے محرم کے دن ہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے جتنا بھی اچھا سے اچھا ہو سکے محرم مناتے رہے تازیہ داری بھی کریئے ماشاءاللہ کسی کے بہقائے میں نہ آئے اس لیے حدیث حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہوں اور میں حسین جو میرے آخہ فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا جس نے حسین سے بغاوت کیا اس نے گویا مجھ سے بغاوت کیا ہے اس لیے حسین کا نام ہمیشہ زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا کہنے والے نے کہہ دیا حسین ابن علی کا نام زندہ ہے زمانے میں یہی دو پھول ہیں ہست محمد کے گھرائے میں یہی دو پھول ہیں ہست محمد کے گھرائے میں دو پھول کون امام حسین اور امام حسین جن کا احسان سلام پر ہے جنہوں نے اپنی گردن کو کڑا کر کے اپنا گھرانہ لٹا کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا بڑی قیمتی بات بولنے گا رہے مولانا دھوا دھار صاحب آپ حضرات نوٹ کر لیں کربلا کی دھرتی سے مرے حسین اپنی گردن کو کٹا کر کے اسلام کو بچایا ہے اور اجبیر کی دھرتی سے مرے خاجانے انڈیا میں بھارت نے اسلام کو پھیلایا ہے اسلام پر اگر کسی کا احسان ہے تو ہمارے حسین کا احسان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا پورا گھرانہ لٹا دیا تین دن تک بھوکے اور پیاسے رہے اور اپنا معصوم علی ازغر چھ مہا کا بچہ قربان کر کے بتا دیا کہ اسلام یہ ہے حسین یہ ہے اور آج مسلمان بڑی طاقت ور قام ہے تمہارے ہی بارے میں کہا گیا ہے کہ دشت و دشت ہیں دریہ بھی چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے مسلمان کی وہ شان ہے کہ دریہ میں تو بھوڑا دوڑاتے نظر آئے لوگ بھی حسینی ہیں اس لیے پوری دنیا کے لیے پیغام دے رہا ہوں حسینی بن کے جیو حسینی بن کے مرو اور ایسی حکومت میں جتنا اچھا سے اچھا ہو سکے محرم مناتے رہیے تازیہ داری کرتے رہیے اسلام زندہ بات پائندہ بات وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم مبائل نمبر ہمارا ٹھان نبے ارتیس اکتیامن ارتیس اکہت تر